بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 11 سے لے کر جہاں تک بھی ہماری تفسیر ہو چکی اس کو ہم کریں گے اس کے اندر اللہ کریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سَلْ بَنِي سْرَائِلَكَمْ عَاتَيْنَهُمْ مِنْ آیَتٍ بَيِّنَهُ کہ بنی سرائل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں ہی نے دی وَمَنْ يُبَدِّلْنِي مَتَاللَّهُ جو اللہ کی طرف سے آئی نعمت کو بدل دے مَا جَاعَتْهُمْ جَبْ اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقْعَابِ بے شک اللہ پاکی پکڑ بڑی سخت ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ قَفَرُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور کافروں کی نگاہ میں دنیا کے زندگی کو راستہ کر دیا گیا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الْلَّذِينَ آمَنُوا وَرْمُنْ غُسْلْمَانُوں سے ہستے ہیں وَاللَّذِينَ تَقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْكِعَامَةِ اور ڈر والوں سے فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْكِعَامَةِ کے قیامت والے دن وَاللَّهُ اور ڈرنے والے جو نہ قیامت والے دن سے درتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُكُمْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق آتا فرماتے ہیں قَانَنَّسُ اُمَّتَمْ وَاحِدَا اور تم لوگ ایک ہی دین پر تھے فَبَأَصَ اللَّهُ النَّبِجِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اللہ نے بھیجے انبیاء اللہ الصلاة والسلام خوش خبری دیتے ہوئے در سناتے ہوئے وَأَنزَلَ مَأَهُمُ الْكِتَاب وَرَلْلَبَغْنِ کِتَابُ اُتَارِيَمْ کے ساتھ بِالحق کی حق کے ساتھ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِتَا کی فیصلہ کر دیں ان کے درمیان حق کے ساتھ مختلف ہو جس میں انہوں نے اختلاف کیا سلبنی اسرائیل اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر سلبنی اسرائیل اکم آتائنہ من آیت کہ دیکھو پوچھو سوال کرو پوچھو ان بنی اسرائیل سے کہ ہمیں ان کو کتنی روشن نشانیاں دی پھر انہوں نے بدل لی یعنی یہود نے تورات کی ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ تحریف کی خصوصیت کے ساتھ تحریف کی آیات کو بدل دینا یا حکامات کی آیات کو بھی بدل دینا جس کے اندر جیسے چوری کی سزا تھی اس کو بدل دیتے تھے زنا کی سزا کو بدل دیتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف جن آیات کے اندر بڑھتے ان آیات کو بدل دیتے یعنی ان کو اعصاف کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے شپاتے تھے انہوں اعصاف کو ان کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے مال وصول کرتے تھے رشوتیں لے لیتے تھے لے کے حکامات کو بدل دیتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا کے زندگی ان کے لئے مزین کر دی گئی ہم نے ان کو کتنی ایروشن نشانیاں دی بنی اسرائیل کو یعنی کہ اہل کتاب تھے تو اللہ پاک نے اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم نے کتنی نشانیاں دی اور ان کے لئے مزین کر دی دنیا کے زندگی اور پھر یہ مسلمانوں پر ہستے ہیں اور ڈر والے جو نہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت والے دین اللہ پاک نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتے ہیں یہ ان سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہے گا بھی حساب رسک دے گا یہود کی بات اس کے اندر اہل کتاب کی بات چاہ رہی آگے کہا کہانا سو امتم واحدہ کہ تم جو نہ ایک ہی امت تھے امت احفابہ صلی اللہ نبی جین کہلنے انبیاء بھیجے خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے اس کے اندر جو ہے اس کا جو مختلف دلائن ہے اس میں کہ امتم واحدہ سے کیا مراد ہے امت واحدہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی اس میں مفسرین نے فرمایا کہ صحابہ میں سے حضرت عبی بن قاب اور ابن زیاد نے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ عالمی ازل کا ہے جب انسان اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا تمام ارواح کو پیدا کیا تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کرنے کر کے ان سے سوال کیا گیا الہس تو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا کہ ہاں مولا آپ ہمارے رب ہوں تو یعنی کہ وہ سب ایک ہی عبی بن قاب کہتے ہیں کہ سب ایک ہی امت تھے عالم رواح میں اور پھر دوسرا کال ان کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ واحدت کا جو عقیدہ ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حفوہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اولاد ہوئی اور پھیڑتی گئی ہو اور وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع تھے انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع تھے اور قائل تھے اور سب کے سب بلا استناہ جو نہ وہ آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے فرمہ بردار تھے سوائے قابیل کے جس نے قتل کیا تھا باقی سب فرمہ بردار تھے آگے مسرد بزار میں امت وحدہ سے اس سے مراد یہ لیا گیا مسرد بزار میں ابن عباس کے اسکول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت یہ کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عدریس علیہ السلام تک قائم رہا اس وقت سب کے سب مسلمان جو نہ توحید کے محتقیت تھے اور آدم علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے یہ دس کرن یعنی کہ دس منزلیں ایک منزل جو ہوتی ہے وہ ایک صدی کی ہوتی ہے ایک صدی کی ہوتی ہے اور یہ دس منزلیں یعنی کہ دس صدیاں ایک ہزار سال کا وقت ہے کہ جب تمام امتیں ایک ہی تھی اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وحدت کا عقیدہ زمانہ وہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بدعوہ سے توفان آیا اور اس توفان کے اندر ساری کافر گھر کھو گے صرف مسلمان ہی رہے گے تو اس سے مراد وہ کہتی ہیں کہ یہ دور ہے کہ جب سب کے سب وحدت کے عقیدے پر تھے پھر اللہ قنیم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ خوش قبری دینے والے تم سب کے سب اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ہی دین پر تھے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے انبیاء علیہ السلام تو سلام خوش قبری دیتے جنت کی خوش قبریاں دیتے اور دوزخ سے ڈراتے اور ان کے ساتھ کتب بھی تھی کتب بھی تھی ہر نبی علیہ دا نئی کتاب نہیں لے کے آیا یعنی ہر نبی پر کوئی نئی کتاب نہیں یعنی بعض پر نئی آئی اور بعض پہلی کتاب کی تبلیغی فرماتے رہے جیسے کل بڑی چار کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید اور جو نباکی صحائف ہیں اور وہ ایک سو دس صحائف ہیں اور ان میں سے آدم علیہ السلام پر اللہ کریم نے تیس صحائف ناظر کیے حضرت شیف علیہ السلام پر پچاس حضرت عدریس علیہ السلام پر دس اور حضرت موسی علیہ السلام پر دس اور اسی طرح یہ جو اللہ پاک نے کتاب بھیجی اور انبیاء بھیجے تاکہ فیصلہ فرما دیا جائے ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور اس کتاب میں اختلاف نہیں ڈالا کہ جس کو کتاب دی گئی بگیاں وہ بغاوت کرتے اس کے درمیان یعنی کہ اور اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات جو سمجھا دی لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وِعِذْنِ وہی جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے اللہ کے اپنے حکم سے اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ پر ہدایت دے دیتے ہیں اہل کتاب کی بھی تو فرقے تھے یعنی یہود کے ایک ہے تو بڑا لکھا فرقہ تھا جو زولی صلی اللہ سلام جو کے ساتھ مخالفت کرتا تھا جو تورات کے حکامات کو چھپا لیتے تھے ایک ان میں سے انپڑھ لوگ تھے اور انپڑھ لوگوں کا جو ان کو کنوں نے برباد کیا کنوں نے خراب کیا یہ نہیں پڑے لکھے تب کے نے کیا اور انپڑھ لوگ تو پھر بھی حضور کی جو نے پہل بھی کر گئے لیکن انپڑھ جو پڑے لکھے تھے انہوں نے ان کو بھی ان کو بھی ایمان لانے دیا ان کے بھی اختلاف ہو گئے اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے مطلق اس کے اندر اشارت فرمایا کہ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور پھر وہ یہ کتاب کے اندر جو نا اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ام حسیب تم ام حسیب تم من تدخول الجنہ کیا وہ گمان کرتے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے وَلَمَّا يَعْتِكُم مَسَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم اور بھی تم میں سے اگلوں کی یہ روداد ہے مَسَتْهُمُ الْبَاعْسَاوُ جَبْ اِنِ تَقْلِیف پہنچی وَزُلْزِلُ مَدْدَرَّاوُ وَرْشِدَّتُ وَزُلْزِلُ اور ہلائے گئے حتی يَقُولُ الرَّسُولُ یہاں تاکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا وَلَّذِينَ آمَنُوا مَأَهُ کہ اللہ کے ساتھ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد نسرت اللہ پاک فرماتے اللہ کی مدد نسرت بڑی قریب ہے شاید نظور یہ قضبہ احضاب کے مسلمانوں کا تائیں بیائیں آگے پیچھے سے ہر طرف سے محاصرہ تھا مسلمان انتہائی تنگی کے اندر تھے یہ ایک ماہ تک قریباً محاصرہ رہا اور سخت سردی کا موسم تھا مسلمانوں کے پاس کھانے کے بھی یہ کچھ نہیں تھا انتہائی غربت تھی انتہائی غربت تھی اسی کے اندر ہی ایک جہدت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک بکری کو زبا کر کے سرکار علیہ السلام کے دعوت کی تو آپ علیہ السلام نے سب صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا یعنی کتنی غربت تھی کہ وہ غربت دیکھینی چاہتی تھی مسلمانوں کی حضور علیہ السلام حضرت جابر فرماتے ہیں میرے اسے سرکار کی وہ جو نہ بھوک سرکار علیہ السلام کے چہرے سے جو نظر آتی ہے وہ نے مجھے ان کی دیکھی جاتی انہوں نے اس پر دعوت کی تھی تو اس کا ذکر بھی اسی گزوے کے اندر ہے تو آپ علیہ السلام کی دعوت کی آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا یعنی کہ خود حضور علیہ السلام آپ نے دست مبارک سے ہنڈیا میں سے سالن نکالتے اور روٹیوں کے اوپر رکھ رکھ کے صحابہ اکرام کو دیتے اور صحابہ اکرام نے اس کھانے کو تناول فرمایا اور یہ موجزہ تھا حضور کا کہ تتنا کھانا بنا تھا اتنا ہی رہ گیا سب صحابہ اکرام نے پیٹ پر کے کھانا کھایا یعنی سیر ہو کے کھانا کھایا تو اس پر انہوں نے مسلمانوں نے پھر کہا کہ ارسول علیہ السلام یہ مشکل دور ہمارے پر کب تک رہے گا کب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تو جس وقت وہ اس حالت کے اندر تھے تو اس وقت رب کائنات نے ان کو فرمایا کہ یہ دور تمہارے لئے کوئی زیادہ دور نہیں ہے اللہ کی مدد نصرت قریب ہے قریب ہے اللہ کی مدد نصرت پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ پاک نے پھر سخت ہوا چلائی تھنڈی ہوا چلائی جس سے ان کے قلعے اکھڑ گئے یعنی کہ ان کے وہ جو جانوروں کے قلعے تھے وہ بھی اکھڑ گئے ان کے برطن اُلٹ گئے مشرقین کے جو محاصرہ کر کے مسلمان ہوا کھڑے تھے تو ان کے اور اس سخت سردی کے اندر پھر سرکاریت علیہ السلام نے حضرت حضیفہ کو بیجا جا کے ان کی جو ناجسوسی کر کے ہیں وہ ان کے جماعت کے اندر جا کے گھس گئے اور ابو سفیان اس کی نمائندگی کر لیے تھے اس وقت انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ ہم یہاں سے پسپا ہو جائیں تو اس نے پھر اس وقت جب انہوں نے تھنڈی ہوا کو دیکھا تو پھر وہ بھاگ گئے مسلمانوں سے جان چھڑا کے بھاگ گئے لکریم نے مسلمانوں کے یہاں پر بھی اللہ پاک نے فتح دی اور یہ بھاگ گئے اور بہت سارا مالوں کے نیمت بھی چھوڑ کے گئے تو اللہ پاک نے یہ ہوا مسلمانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجی اور ان کے لئے زحمت بنا کر بھیجی تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے تو لکریم کی بارگاہ ہی ایک دسمے میں لیلتے جاہے کہ لکریم ہمارا آنا جانا پڑھنا پڑھانا اللہ کریم قبول فرمائے اور اس قرآن مجید کی فیزو برکات ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے وما علینا الا البلاغ صدق اللہ فو مولانا الازیر